بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زور آر اور مہمود زرفکار میں ناظرین پاکستان میں لانگ مارچ کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی سیاسی جماعت نے کوئی مطالبات منوانے ہوتے ہیں تو وہ لانگ مارچ کا احلان کر دیتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی مسلم لیق نون اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ نے لانگ مارچ نکالے وہ اسلام آباد پہنچے احتجاج کیا لیکن وہ احتجاج ختم ہو گئے اب جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان جس لانگ مارچ کو لیٹ کر رہے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا پہلے یہ لاہور سے اس کا آغاز ہوا اور کئی دنوں بعد یہ وزیر آباد پہنچا وہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا فائرنگ ہوئی اور پھر وقتی طور پر یہ لانگ مارچ رک گیا لیکن کل وزیر آباد سے ہی دوبارہ اس لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے کل پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان نے وایا ویڈیو لنک اس لانگ مارچ سے اس کے شراقہ سے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے کئی مطالبات رکھے لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے چیف جسٹرزہ پاکستان کو مخاطب کیا اور ان کو بتایا کہ اس وقت ان کا نوٹس لینا بڑا ضروری ہے مختلف معاملات ہیں ارشد شریف کا کیس ہے دیگر اور کئی ایسے معاملات ہیں جس پر نوٹس لیا جانا ضروری ہے کئی اور مطالبات بھی ان کے موجود ہیں اور جیسے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ پینی اسلامباد کے قریب پہنچے گا تو مطالبات کی جو فیرست ہے طویل ہوتی جائے گی آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ موجودہ جو سیاسی سینیریو ہے وہ کیا ہے کس طرف معاملات کا رخ جا رہا ہے اور آنے والے دینوں میں کیا ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کو لائب سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے چیئرمن پریس کلاب ہیں سینئر صحافی ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں چناب خاجہ بابر سلیم تھا خیش صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس وقت لانگ مارچ کا آغاز پھر سے ہو چکا ہے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے کیا آپ کے نزدیک اس کے مقاصد ہے کیا اور یہ رکے گا معاملہ کہاں جا کے یہ مرمیر صاحب پوری اگر آپ احتجاجی جتنی بھی تحریکیں ہیں اگر آپ سارا ایک زیادہ تو یہ انیس سو پچاسی سے دوہزار بائیس یہ سیمٹی سال تو یہ سارا اس کی ملک کی سیاست چکوال کی مقامی سیاست اس پہ الحمدللہ میں یہ سارا آئی وٹنس ہوں میں وہ کہتے لے موقع کا گواہ تو یہ سارا میں نے یہ سارا چکوال میں بھی اور پھر یہ سارا قومی سطح پہ بھی کیونکہ چکوال میں بھی بڑی قومی سطح کی ہے پچاسی کے بعد جنرل مجید ملک ادھر رکن قومی سمبلی منتقل بھی ہے تو وہ میاں انواز شریف جو تین طفعہ وزیر آدم رہے ہیں ان کے انتائی قابل اعتماد ساتھیوں میں انہیں شمار کیا جاتا رہا ہے تو بہرحال یہ لانگ اور عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ اگر آپ تازہ اس میں جائیں تو وہ میاں انواز شریف جب وہ کچھ بھی نہیں تھے تو یہ چیف جستس مالی کی تاریخ میں وہ ادھر لاؤر سے نکلے ہیں تو وہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے مگر گجنہ والا تک وہ اس وقت ایک محول ملک کے اندر ایسا بنا ہوا تھا چیف جستس تاریخ کا تو وہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایتے اور باقی وہ بیاتی بھی سمجھ رہے تھے کہ چیف جستس کو ایک اس وقت کے جنرل مشرف نے ایک جس پین اپس پین اپس دو جملوں میں کارگار بیائی دیا تو وہ ایک ملکیر مطلب تاریخ دی وقلا بڑے برپور طریقے سے آپ نے ادھر دیکھا تو وقلا کا ہمیشہ کوئی اتنا تو مگر اس تاریخ میں اور پھر اس تاریخ کے بعد وقلا ایک خود بہت بڑی جماعت ہیں اور بالکل اپنی اپنی بات اور اپنی کیونکہ وہ جمہوری ادارے ہیں ایک محصر پریشر گروپ بن گیا پریشر گروپ بھی بن گیا کنونسنگ کے ذاتے ہیں کہ ہر سال ان کے الیکشن ہوتے ہیں جس پر بار چکوال سے لے کر پجاب بار کونسل اور پھر پاکستان بار کونسل اور بڑا ایک کورا سسٹم اور نظام ہیں تو یہ سارا ایک مقلا مطلب ہے یہ جاندار مطلب ہے نا اس وقت اگر جمہوری سسٹم میں پاکستان میں اگر کوئی اوصلہ خدا چیز ہے تو یہ مقلا برادی ہے یہ اینا دا بات ہے چلو آر جگہ کچھ نہ کچھ سارا سوپ ہی ساتھ پازیٹیب نہیں ہوتا منفی آلیمنٹ بھی یہ بارہ یہ ساتھ ساتھ ہی بارہ چلتے ہیں یہ پہلا لانگ مارچ ہے کہ یہ بڑا بربور ہے امران خان کے جلسے بڑے بربور تھے مگر وہ جس انداز میں وہ اداروں کو للکار رہے ہیں یہ ایک تمام یہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ نہ کوئی قانون اس کی جاتت دیتا ہے نہ کچھ مگر وہ دیکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ تون بھی بڑی تھریٹننگ ہے اور سارا چی شفاف انتخابات کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اوپر آپ چیف الیکشن کمیشنر کو آپ ادھر رکھ گئے نہیں ہیں کہ یہ ٹوٹ ہے چیف الیکشن کمیشنر ہائی کورن کے برابر یہ اس کا ایک جو آئینی جو اسٹیٹس ہے یہ ہائی کورن کے جائی بلکہ اس سے بھی زیادہ اخترات ہیں کئی موقع پر یہ الیکشن کمیشنر پاکتان کے اس کے سربراہ کو جب آپ بلکل انٹائی مطلب ہے نادیبہ الفات میں اور سارا جرسوں میں آپ نے بھی سارا دیکھا تو وہ تو اگر بھئی چلو اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو یہ بیش کے تیع ہونے ہیں تو وہ بیچ میں کہہ رہے ہیں جی وہ ساتھ مداخرات بھی ہو رہے ہیں رات کو دیکھیں پھر وہ ایک میجر صاحب آئے ہوئے تھے وہ تین ملاقاتیں بھی فیصل نفیر صاحب سے آپ ان کو للکار بھی رہے ہیں اور ساتھ رزانہ شام کو ان کے ساتھ تو یہ ایک قوم بھی مطلب ہے کہ آپ کوئی دیکھ لئی ہے تو بھئی اگر آپ ایک جمہوری نظام ہیں فارلیمنٹ موجود ہے آئین موجود ہے تو اس کے اندر رہ کر معاملات تو مداخرات کے بھی ہی تیعہ ہونا ہے جو شفاف انتخابات اگر جا رہے ہیں شفاف انتخابات آئی تک نہیں ہوئے انیس سو اترانوے کے انتخابات جو مہین قریشی نے کرائے تھے اس کے بارے میں کوئی نبے پچانمے پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شفاف ترین انتخابات ہیں تو یا انیس سو ستر میں جا کر یا یا نگر آئے ہیں تو ملک دو لخت ہو گیا ہے تو مطلب ہے کہ شفاف انتخابات کا بھی کوئی اتنا اچھا ٹریک رکارڈ نہیں ہے تو باقی یہ تو اب سارا ہی سارا کہ یہ کنٹول جمہوریت ہے اچھا خیش صاحب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ جو پالیٹیشن ہے یہ خود نہیں بیٹھتے خود ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے اپنے معاملات کیوں نہیں وہ ایک لئے نہیں بیٹھتے آپ دعویدار ہیں اب امران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کی خواب سے بڑی جماعت ہوں پی ٹی آئی تو آگے آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون بھی بڑی جماعت چاروں صوبوں میں حکومتے رہی ہیں اس کے مسلم لیگ نون کی تو یہ ابھی پی ٹی آئی کو یہ اضاف نہیں ملا ہے یہ مسلم لیگ نون کو اضافت ہے مگر آپ ان کی پیپل پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہے بڑی قربانی ہیں کوئی شک نہیں ہیں جمہوریت کے لئے اگر کسی نے کوئی خون دیا ہے تو وہ یہ مکتو خاندان ہے تو بہرحال آپ درہ ان کی جماعتوں کی حالت دیکھیں نہ کوئی اس کے اندر کوئی انتخابات ہیں کوئی دلی تحصیل ایک کاغذی صاحب کاغذی کروائی ہیں نمزدگی ہیں ہر جگہ پہ وہ مثال پھر دیتے ہیں وہ دیکھیں ترکی میں وہ آئے ہیں ٹینک آئے ہیں تو خوجیوں کے آگے وہ لوگ جو لیٹ گئے ہیں وہ انہوں نے جمہوریت کے لئے قربانیاں دی ہیں اور وہ جمہوریت کے لئے ان کی ایک جدوجائد ہے خاندان سے باہر بھی نکلے ہیں نکلے ہیں تو ادھر آپ دیکھنے ادھر اللہ معاف کرے تو یہ ایک یہ ایک لما سکریہ ہے کہ یہ جمہوریت کیونکہ مکمل ہی سی آپ سے آپ دیکھیں وہ آئین ملکہ پڑھ رہے ہیں جمہوریت کی بنیادی جو ایک آئی ہے وہ لوکل بارڈیز الیکشن ہے وہ آج تک دیکھنے ہمیشہ اب بھی دیکھنے وہ چیف الیکشن کمیشنل نے رولا ڈالاو ہے تو یہ ادھر ادھر پنجاب حکومت کبھی ادھر 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 کے پیچھے چھپ رہی ہے قانون سادی نہیں ہے ہلکہ بنیہ کے پیچھے چھپ رہی ہے تو مطلب ہے کہ یہ ادھر جمہوری نظام سے یہ خود جو خیافی چیمپئن ہے اور جمہوریت کے جو چیمپئن اپنے آپ کو کلواتی ہیں میں شباز شریف صاحب کی مثال دوں گا دو دار پندرہ میں مشرف کا جو بھی اس وقت تک جو لوکل بارڈیز اب تک آیا ہے سب سے باختیار نظام یہ جنرل مشرف کا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے اس کے بیادہ لوگوں کو امپاور کیا جاتا منتخب نمہندوں کو تو دو دار پندرہ میں اب جو شباز شریف صاحب جو لے کے آئے ہیں تمام جو منتخب نمہندے ہیں چکوال کے بھی چار ہزار دو سو نمہندے اس وقت دو دار پندرہ میں اٹھار یونین کونسلوں میں اور سارا جو سارے چیئرمین بنے ہیں وہ سب ڈی سی اور کمیشنر کے انڈر کارڈ دیئے گئے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ کار لیں وہ چوڑی سجاد احمد چیئرمین بل دیا چکوال وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خواب کرو بڑتی کرنے کا بھی اسے پاس استحار نہیں ہے تو پھر یہ ایسے کونسی جمہوریت ہے تو کیا لوگوں کے مسائل آلوں گے تو یہ ایک مطلب ہے یہ ایک علمیہ ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ علمیہ موجود ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو جمہوریت کے نام لیوہ ہے وہی جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن بن کے ہمارے سامنے کھڑے جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو پھر یہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جب کچھ بانٹنے کی باری آتی ہے تو پھر اندہ بانٹے ریوڑیاں مڑمڑ اپنایاں بلکل وہی ہمیں سین نظر آتا ہے کہ یہ خاندانی پارٹیوں میں بدقسمتی سے ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ خاندانی پارٹیاں پنتی جا رہی ہیں جمہوریت کا صرف نام لیا جا رہا ہے لیکن یہ ساری صورتحال سے نکلنا ہے اب یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے جو ملک کے لیے خطرناک ہو یا اچھے طریقے سے پر امن انداز سے ہم نے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے تو اچھی بات تو یہی ہے ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بھی کہ معاملات صحیح دگر پر آ جائے خاندانی پارٹیوں میں لانگ ماج تو چل رہا ہے مختلف اطراف سے جلوس آئیں گے پی کے سے بھی آنے ہیں ادھر سے فیصلہ بات سے جلوس آنا ہے وہ چکوال سے گزر کے جائے گا تو چکوال جو پاکستان طریقے انصاف کی تنظیمیں ہیں یا ان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی بڑے لوگ اکٹھے کر لیں گے یہ اس میں میر صاحب ابھی آپ ان کا جو چار سالہ اقتدار آپ نے دیکھا ہے تو اس میں ایک جو پی ٹی آئی کا میں ایک سیاسی والے سے گفتگو کروں گا کہ یہ جو تنظیم تھا دی پیر وقار سے انکرولی زلی صدر نے یہ ایک ساتھ ازار چھ سو لوگوں کو انہوں نے ادھر مختلف تنظیموں میں کئی بڑی سیاسی جماعت کے پھر ساگے شعبیں ہیں وقلا ہے لیبر تنظیمیں ہیں یوتھ ونگ ہے یہ سارے ملاج اولا کے سات ازار چھ سو لوگ جو ہے اور اگر آپ ادھر اس میں جائدہ لیں سلدار ورفقار علی خان دللہ اور راجہ یاسد ورفراد یہ دونوں مختلف سمتوں میں پارٹی کے اندر بھی اور پھر سلدار افتاب اکبر ان کے ساتھ ہیں آگے سلدار الانباس بھی اٹھارا کے لیکشن میں ان کے ساتھ تھے تو مغربوں بھی اب علیدہ ہو گئے ہیں تو یہ ایک دو دھڑے تو واضح ادھر آپ تلہ گانگ میں ان کو پی ٹی آئی اور مسلم لی کاف نے مل کے ادھر تین ٹیٹیں جو جیتی تھی تو اس میں آپ دیکھیں پورے سوا چار سال میں وہ پی ٹی آئی آ لے ابھی جب وزیر آدم عمران خان گی ادھر بلکسر میں آئے تو وہ پودہ چار سیٹ لے کر آئے تھے کرنان سرخرو اور تلہ گانگ کے جو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور انہوں نے حال دعای ڈالی کہ ہمیں کچھ نہیں ہو اور واقعی اس وقت وہ ہمار دیاستر جو مسلم لی کاف کے ہیں چودری پرویزلائی وہ سپیکر کے نشے پر بیٹھ کے تو سارے ترکیاتی فانڈ جو ہیں وہ چودری پرویزلائی کے ذریعے کیونکہ چودری پرویزلائی دو دو آٹھارہ کے لیکشن میں تلہ گانگ سے ہی رکن قومی اسمبلی پہلے منتخب ہوئے تھے تو وہ ارم اور رویے کے کام انہوں نے ادر مسلم لی کاف نے تو آپ دیکھنے پھر وہ عبدالعوی وہ بنانے کے بعد تو مسلم لی کاف اس وقت تلہ گانگ میں ایک بڑی برپور فیاسی قوت پہ مگر پی ٹی آئی علیہ ابھی تک حالہ ابھی جب وہ پرویزلائی آئے ہیں پی ٹی آئی علیہ مقامی جو لوگ تھے انہوں نے بائیکارڈ کیا تھا تو مطلب ہے کہ یہ ان کے آپس میں معاملات پی ٹی آئی کے بلکل ایسے اس طرح نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں ایک انج اکٹھے بین گے جی میجر تاہر اب آس انج اکٹھے بین گے جی جنرل مجید ملک اور سردار گروپ یہ ایک مقامی ایک دھڑا بدلی اس میں تھی جنرل مجید ملک پانچ چھے دفعہ جو ہم انتخب ہوئے ہیں وہ جنرل مجید ورسل سردار تو یہ عوامی مطلب ہے یہ جنرل مجید ملک ہے کہ عوامی اور اس کی جو ایک لوکل پالیٹکس ہے تو بارہ یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے سرگوشیاں کرتے ہوئے اور یہ وان پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں ادھر ایدر سلطان نے پیچھے جلاد بلایا منصور ٹمن بھی اس میں مجود تھے جنرل مجید ملک جو سافدادی ہیں وہ مترک ہو گئے ہیں یہ ایک بڑا ایک کیسل مجید ملک نئی مسکر مرون کے انتقال کے بعد ایک خلاہ محسوس ہو رہا تھا مگر وہ دیکھا کہ وہ کیسل مجید بھرساکی سیکٹری ریٹائرڈ ہوئے ہیں یہ مطلب فاتح خانیوں میں نظر آ رہے ہیں جنرل مجید ملک کے سافدادی ہیں تو چکوال میں سیاسی ورسہ بیٹے کا آکے جو آپ مورسی سیاست جو کہہ رہے ہیں تو وہ باپ بیٹے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح بھی چود لیاقت مروم ہوئے ہیں تو پیتر سلطان ان کے بیٹے نے جگہ لے دیا تو اسی طرح مطلب ہے عدمت ریات ہیں وہ مروم ہوئے ہیں تو بیٹی ان کی تو یہ ایک اسلام تھے تھی ہیں ادھر تنویر اسلام تھے تھی بیٹے تو یہ سیاست کیونکہ وہ کہتے ہیں انویسمنٹ ہے جی وہ کہتے ہیں دوسرے کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انویسمنٹ ہے جی اور واقعی یہ جو روزانہ ادھر لوگوں کا چاہے پانی خرچہ دیرے اگر لگے ہوئے ہیں تو خرچہ ہو رہا ہے نا جی تو یہ جو خرچہ کر رہا ہے تو پھر اُس ہی آرائیب تو اُس ہی یہ ایک جو ترجمہ حالانکہ اگر جمہوریت کی بات ہے تو پھر جو کوئی آئل ہے جس میں کوئی قربانیاں دیئے پارٹی کے اندر اس کو آگے آنا چاہیے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں کارکن تو پھر مار کھانے کے لیے ہے تو یہ مار کھانے نکلیں گے نہیں دیکھنے گے وہ کہتے ہیں انہیس و اٹھانوے نانوے دو تیائی اکھری اتنیا محمد نواز شریف ودری آدم تو انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف وہ خود کہتے ہیں نواز شریف خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں کہتا ہے میں نے قدم آگے بڑھایا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ایک اس کی آپ جو سیاسی ہے نا سیاسی جماعتوں میں کمدوریاں لیڈرشپ یہ ایک یہ ایلیمنٹ تو بارہر موجود ہے تو یہ ایک چکوال میں بارہر مقابلہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا ہے تو مسلم لیگ کاف سلہ گانگ میں سلہ گانگا اب الہدہ دل ہے تو یہ ایک عجیب دی کھجڑیا مگر الیکشن جو آنے والا وہ چکوال سلہ گانگ کا اسی دو قومی اور چار سبائی سمبلی وہی جو اٹھارہ والی ہیں اسی میں درہ تھوڑا بہت رد و بدل ہوئے حلقہ بندیوں میں یہ الیکشن انہی چھے ٹیٹوں پر ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھے خیش صاحب آرمی چیف کی تائناتی کی طرف آ جاتے ہیں یہ معاملہ اس بار جتنا ڈسکس ہوئا ہے شہر ماضی میں اس کی نظیر ہی نہیں ملیتی تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر بیعث کی حکمران کہہ رہے ہیں ہمارا آئینی حق ہے اپوزیشن لیڈر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ بتائیے کہ کیوں اتنی بیعث ہوئی دوسرا چکوال کو ہم شہیدوں غازیوں کی سرزمین کہتے ہیں ابھی تک آرمی چیف یہاں سے نہیں بنا تو اس بار کیا انکام آج یہ میں بڑی دلچسپ پورتے حال آپ نے یہ درچکوال کے حوالے سے تو یہ چھیک ہے شہیدوں غازیوں کی دمین ہے تو یہ جرنیلوں کی سرزمین ہے آپ اگر تاریخ دیکھنے انیت و چھتر میں جنرل مجید ملک یہ کور کمانڈر لاور تھے اس وقت آرمی چیف کی میں اب بھی جو پوزیشن ہے تو یہ ودیر آدم نے ان کو پوائنٹ کرنے اور صدر نے صرف اس پیادے دستارت کرنے ہیں کہ یہ ودیر آدم کا رائٹ ہے چار پانچ ناموں کی سنبری آتی ہے وزارت دفاع کی طرف سے تو اس میں سے ایک نام جو ہے نا جس کا چنہ ہے وہ ودیر آدم کا آئینی اختیار ہے تو وہ اس حوالے سے تو اب چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سارا ایک تقرری یہ بڑی باری جا رہی ہے اور دیکھیں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں واقعی باری ہے تو وہ دیکھیں تمام کام چھوڑ کے شہباز شریف وزیر آدم وہ کیا جی مشابرت کے لیے وہ لندن میں دو دن ان سے کہا رہی ہے تو بارال میں یہ چکوال کو ہمیشہ یہ جتنی قربانیاں اور خون چکوال نے دیا ہے یہ پورے خواجے پاکستان میں یہ دیکھنے یہ شدہ پارک بنایا ہے بارہ سو شہیدوں کا نام بمبا وزیدیت اور سارا ادھر لکھ دیا گیا تو یہ اتنی بڑی قربانی ہیں یہ ایک تک اچھتیس بلوں میں کسی اور بلے کا یہ آسل نہیں ہوئی ہے انیت تک چھتر میں کور کمانڈر لیفنڈین جنرل عبد المجید ملک یہ فورسٹار جنرل یہ چیف آف آرمی سراف کے لیے پرٹوکول بھی دے دیا گیا تھا یہ اس وقت دلفکار بھٹو کے اس میں تو وہ بتاتی ہیں وہ خود ہی کہ وہ جب وہ ادھر آ رہے تھے اور لور میں ایک میٹنگ میں تو وہ دلفکار بھٹو نے جنرل مجید ملک کو غلام مطفیہ خر کے ساتھ گوشہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مطفیہ خر اور بھٹو کی اس وقت بڑی ایسے ٹینس کو دیشن تھی بتاتی ہیں اور بھی مجوہات ہوں گی اس وجہ سے جنرل مجید ملک دنائی کر دی گئے چکوال کو آرمی چیف کا اعداد نہیں ملا پھر یہ انیس سو بانوے میں جنرل اشرف جنجوہ جاندلہ جسوال کیا یہ جنرل مجید ملک جن دوان کیا تو یہ رولر صاحب جتنے ابھی میں تاریخ کا سبق بتا رہا ہوں تو یہ دیاتی علاقوں سے جنرل مجید ملک کلرک بڑھتی ہوئے تھے خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پیدل چال کے انہوں نے اف اندر بھی کیا میٹرک پڑھ کے یہ کلرک بڑھتی ہوئے تھے پھر انہوں نے اندر کیونکہ لائک اور مہین تھے تو وہ ایک کورس ہوتا ہے فوجی کے اندر تو وہ کر کے یہ کمیشن میں 1902 میں جنرل اشرف جنجوہ جھاڑلا جسوال اتکے تھے اور کور کمانڈر لاور تھے تو اس وقت آصف جنجوہ کے جب وہ کی جگہ پہ جاب تک کر رہی تھی تو ابھی او دن ناملے کیپٹن اللہ دیتا مظہوم تھے ایک دوکتالیاں کے انہوں نے ایک خط لکھ دیا صدر پاکتان نساق خان کو کہ ان کے بھائی جو ہیں الطاف کوئی تھے تو انہوں نے ٹیپل پارٹی کے ٹکٹ پر کچھ دلہ کنسل کالیکشن لڑا تھا تو وہ دعویدار ہیں کہ میرے خط دی بھی کمرب باجوا اور تین چار جو لوگوں کی پرستے اس میں شامل تھے مگر وہ بھی کہتے ہیں بڑے کابل اور پروفیشنل نے حق بنتا تھا وہ ڈینائی ہو گئے اب یہ جو چار سینئر جو لوگ ہیں اس میں دو چکوال کی ہیں جنرل سائر شمشاد مردہ ملال مغلان کی ہیں اور جنرل فیض امید لکھی فال فال تو دو مطلب پھر تو اب دیکھیں جو اب دو شمار دو چکوال کے کبھی حق میں نہیں دیں مگر حق جو ہے یہ چکوال کہہ کہ یہ جتنی اتکی قربانیاں ہیں تو یہ چکوال کو یہ اعزاد ملنا چاہیے انشاءاللہ جی ضرور ملے گا چکوال شہیدوں قاضیوں کی زمین ایسے ہی نہیں کہا جاتا بلکہ نشانیاں ہیں ہر قبرستان میں نشانیاں سامنے موجود ہیں خیش صاحب پنجاب میں وظایر تو کوئلیشن گورنمنٹ کیو لیگ اپاکسر طریقہ انصاف کی حکومت ہے لیکن یہ خان صاحب کی جو ایف آئی آر کی اندراج کا معاملہ تھا تو اس پہ تو لگا کہ حکومت کسی اور کی ہے یہاں پر یا تو یہ ہے کہ کیوں لیگ ہی ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے طریقہ انصاف کے ساتھ یا اوپر کوئی قوت اور بیٹھی ہے کیا کہیں گے نہیں یہ تو آپ دیکھیں بات کرنا سارہ بلکہ کلیر ہو گیا کہ سیٹل ہو گیا یہ سب نے گزارا کرنا ہے تو یہ ایک مطلب ہے کنٹرول آپ دیکھ رینا عمران خان اگر آج جتنے مردی تیس مارخان بنے پونے چار سال اگر کس طرح انہوں نے گزارے آئیں اتنی تھی سینٹ میں اکثریت ہی نہیں تھی قومی سملی میں بھی ایک دو سیٹوں تھی اور وہ سارہ ایسے کن لوگ انہیں جوڑ کے انہیں بٹھایا تھا سارہ مطلب ہے کہ یہ کلیر ہے تو اب جب انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں کہ فاجہ پاکستان نے یہ تیہ کیا جو کہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ اللہ کرے کہ یہ تمام آدارے جو ہیں جو جس کے یود آئین کے اندر تیہ کر دئے گئے ہیں اس کے اندر رہ کر کام کریں آپ دیکھیں نا عدلیہ میں ایک بڑا اچھا معاملہ کہ جو سینئر موست ہے وہ بنے گا اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے بیٹھ کے پاک فوج میں بھی ایسے سیٹل کر دیں کہ جو ساب سینئر موست ہے وہ ایسے ہی تو نہیں مان جاتا پوری ایک چھلنی ہے جس کے نیچے کورس ہے لیاقت ہے کمٹمنٹ ہے وہ سارا دیکھ تب آگے جا کے بڑے برحائل سے گزر کوئی ایسے چھو پڑ کے نہیں بن جاتا یا کنی کوئی سوارش کے بن جاتا ہے تو جب ایک نئے معاملات آگے پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ جگرہ فیائی طور پر بڑی اگر مل جائے تو ہم اس وقت یہ پورے خطے میں سی پیک اور روس اور یہ سارا ایک نیا بلاک اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اجیس کر کے ایک ترقی اور خوش حالی کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سپی آر نے بقیدہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے کمبر جعوید باجوا ان کی الویدائی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں تو جیسے ہی آرمی چیف کی تقرری ہوگی تو صورتحال میں بہتری آنے کی امید ہے خوش صاحب ایک خان صاحب کا بڑا مطالبہ ہے ارلی الیکشن کا کہ جلد الیکشن کروا دیے جائے جس کی صورتحال چار رہی ہے سیاسی بیچینی ہے معیشت بیٹھ گئی ہے ویسے ہی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں سیاسی بیچینی نے رہی سے ایک اثر بھی نکال دی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے بیک ڈور کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ایسی ون ون پوزیشن پر آیا جا سکتا ہے نہیں یہ تو دیکھ رات کو بھی بتا روکری صاحب مذاکرات چل تو نہیں خود عمران خان نے کہا ہم نے پاکستان عارف علی کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ دیکھیں تو یہ مطلب کوشش کوئی مل بیٹھ کر آخری آخری مل بیٹھیں گے تو کوئی بات نکلے گی کوئی اگر کچھ لو اور دو ایسا ہی ہوتا ہے جمہودیت اور سیاطت میں تو بارال اگر ان کے کچھ مطالبات ہیں کچھ ادھر ہے کہ مکررہ وقت میں کوئی عدید ہے اتھے دو تین مہینے پہلے بیٹھیں گے دو معاملہ کوئی تو یہ آخری حال یہی ہے کہ تمام جو فریقین اپنی اور خاص قرار عمران خان ان کے ویسے بھی بادی نظر میں دیکھیں تو وہ بڑے سخت قسم آر لائن جمہوریت میں آر لائن ہی ہوتی جمہوریت میں تو یہ ہے کہ ہر اچھے موقع جمہوریت سیاست کا خوبصورت پہلو یہ ہی ہے جمہوریت اور سیاست کا کہ آپ فلیکسیبولی اور سارا اللہات اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اجیس کریں تو بارہ یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پاپول اور بورٹ ان کے ساتھ ہے دنی لیکشن میں آر آر سیٹ جیت رہے ہیں ان کو تو بلکل میں کہتا ہوں انتائی دانشمندی کے ساتھ کوئی ایسا فورا رفتہ کر کے کوئی کچھ لوڑ دو کر کے ایک کلیکشن کی طرف آگے نکلنا چاہیے اور بجائید کہ یہ غیر ضروری جی نہیں ہے یہ بیٹھ کے آگے چال کے اگر بیٹھیں تو صحیح بیٹھیں مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں خیش صاحب نواز شریف صاحب کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ سفارتی پاسپورٹ بھی جاری ہو چکا ہے دیکھیں جی اگر مطلع امریک جنون کی اگر حکومت ہے پاکستان میں بھائی ان کے بدیری آدم پاکستان ہے منتخب بدیری آدم ہے ایک آئینی طریقے پہ کوئی آئینی کوئی بیک ڈور سے آئینی کر کے تو بدیری آدم تو چیف اگتیکٹو ہے ملک آئین جو بتا رہے ہیں کہ سب سے باقتیار چکس اس وقت پاکستان کا اگر کوئی آئی تو بدیری آدم ہے تو جب یہ سارے ساگ ڈار آگئے ہیں باقی صاحب نیب کے سارے کیس ختم ہو گئے ہیں اسی کیس میں مریم نواد اور کیپٹن سفدر جس پہ نواد شریف سزا ہوئے ہیں وہ بری ہو گئے ہیں تو کوئی آئی پہ رکاوٹ نظر تو نہیں آتی تو ابھی وہ یہ بھی ایک سیاسی بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج ہے وہ خود کہہ نہیں ہمارا قائد نہیں ہے جی ودیر جو ہیں ٹی وی چینل جب دیکھے ہیں جی وہ عمران خان تو اس کا مقابلہ تو نواد شریف کار سکتے ہیں تو کل تو بردے آتھ بانکے پہ کہنے آجاؤ یہ ٹی وی پہ خونم دستگیر صاحب گجران والے حدیر جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بلکہ وہ سوشل میڈیا بے ایک مداغ بنا ہوگیا ہے لندن رہش گا پہ وکیل طائب مینہ صاحب پاکستان واپسی کا معاملہ تیعہ ہوگیا انشاءاللہ 33 دسمبر کو پاکستان میں ہوگے یہ سوشل میڈیا بے ایک مداغ بنا ہوگیا تو میران دادہ تین دسمبر ہے تین دسمبر کوئی ٹائپنگ ہی گلتی ہے تیتیس دسمبر تین دسمبر ہے میں دور نیوز کو تین دسمبر کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی باقتی پاکستان مطلب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی بالکل ہو سکتی ہے ان کا ملک ہے ضرور آنا چاہیے قانون کا جو دروازہ ہے وہ بھی کھٹکٹا ہیں اور اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو اچھی بات ہے چار سال تقریبا ہونے کو ہیں وہ علاج کی غرص سے گئے تھے اب تک واپس نہیں آئے تو اگر تین دسمبر کو آ جائیں تو بڑی بات ہے ہر سیاسی سوالات کو چلے اپنی جگہ یہ تو تفریق کی پیدا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ توڑنے والی زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے جوڑنے والی جو گیم ہے وہ کرکر پاکستان فائنل پہنچ گیا اور انگلینڈ نے جس طرح انڈیا کو دھویا ہے اس سے پتہ چلا کہ ان کی بڑی بیٹنگ مضبوط ہے تیرہ نومبر کو میچ ہونے جا رہے کیا دیکھتے ہیں پاکستان جیتنے کے کتنے امکان آتے ہیں دیکھیں ابھی سارے دادو شمار بانوے کا ورڈ کپ وہی صورت پہ پاکستان جس طرح بلکل ابھی بانوے کے وہ آئے تھب پہ نیچے تھا ابھی وہ پوائنٹ ٹیبل آیا بانوے ورڈ کپ پاکستان اپنے تین میچ میچ کھل چکا تھا تو وہ سب 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 پوزیشن پہ مطلب کہ کوئی کوئی امکان آئی تو وہ کر کے سارہ ایسے چلا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ امران نہ کوئی وکڑ لے رہے ہیں کپتان آلہ کہ نہ کوئی وکڑ لے رہے ہیں نہ سکول کارنے ہیں سمی فائنل میں انہوں نے کوئی ففٹی کی تو فائنل میں 72 تو وہ ابھی کہہ رہا تھا انہیں کہہ بابر آدم بھی ففٹی کار گیا ہے سمی فائنل میں تو اب وہ اسی نبے اب ادھر بارال اسی نبے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کون جس طرح دیکھو نا کس طرح انہوں نے ایک 64 ایسے ایسے کھلتے انہوں نے چاروں پہل دی اس کا مطلب ہے کہ دو سو سے اوپر بھی ہوتا تو یہ اس بن ہم تیع کر دیا کہ یہ اس بن کی بات ہے تی میں ہاری انہوں نے انڈیا 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 سب سے بڑا کرکٹ بورڈ دنیا سب سے بڑی IPL دنیا سب سے بڑا مطلب ہے فننانشل کرکٹ کا مطلب ہے پاور ہوس انڈیا یہ کرکٹ سے باہر ہو گیا تو یہ کیا ہے سوال اٹھا دوسری طرف پاکتان جس کے بعد اللہ معاف کرے نہ گراؤنڈ نہ 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 تو یہ اللہ کا خطوثی قرم نہیں اور پورے 22 قرون کرکٹ کے ساتھ بڑکتے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح پوری ٹیم بلکل یہ ایدہ مسلمان بھی دعاوں کا اثر ہے جی اگر یہ فیمی فائنل میں پاکستان پہنچا تو بلکل دعائیں اور ایک نمکن جو ہے تو بارہ یہ اس میں عداد و شمار انہوں نے کہا تاریخ اپنے آپ کو ترانے جا رہی جی 1992 یہ وہی ملبون کا گراؤنڈ ہے انگلستان بلکل اگر دو گنے اس کی وثیم اکرم کی میں خود میں نے دیکھی ہے اس وقت تا کہ انگلین لے گیا انگلین اور پاکستان کا کیا مقابلہ جی 92 کی میں بات کر رہا ہوں اور وہ پاکستانی ٹیم میں نے دیکھا کوئی وکار ایدر تھا کوئی نام آپ نے نے وکار ایدر سیکنڈ فاس بولر سا پاکستان کاج ایسے چلی نا مطلب ایسے ٹوٹی ٹیم تھی مگر کیسے دیکھو انہوں نے اس وقت تو وہ دو گیندوں پہ وثیم اکرم کی دو گیندیں اس نے تو یہ بات تو انشاءاللہ دن اچھا ہو قوم کی دعائیں انشاءاللہ ہوں تو جیتنا دوبارہ جیتنا جیت دوبارہ اللہ بہتر کرے بہت شکریہ خواہی صاحب آپ نے گفتگو سنی تیرہ نومبر کو فائنل ہے پوری قوم کی دعائیں اپنی پاکسن کرکر ٹیم کے ساتھ ہیں اور جس طرح یہ کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھی ہوئے ہیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم فائنل جیتیں گے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو سیاست چلتی رہتی ہے ہر سیاسی اتجاج ان کا حق ہے لیکن معاملات کو اتنا گمبیر نہ بنایا جائے کہ صورتحال کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہے آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے